السلام علیکم میں ہوں انیکہ نصار اور میں آج آپ کو وہ پانچ خبریں جو میری نظر میں آپ کو جاننا ضروری ہیں وہ بتانے والی ہوں لیکن اس سے پہلے کہ ہم خبروں کی طرف جائیں اور عدالت میں کیا ہوا اس کے علاوہ کابینہ میں کیا ڈسکس ہوئے یہ تمام چیزیں بتانے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گی کہ اگر آپ پہلی دفعہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور یہ بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا تھا کہ جو بھی خبر اور ویڈیو میں بناؤں اور فیک لائسنسز کے حوالے سے آج عدالت میں بڑی گرمہ گرمی رہی اور گرمہ گرمی اس لیے رہی کیونکہ ڈی جی سیول ایوییشن آثورٹی اور ساتھ ساتھ ائر مارشل ارشد ملک جو کسی ہوئے پی آئی ہے کہ وہ دونوں ہی عدالت میں موجود تھے اور عدالت شدید غصے میں تھی جو پورا کا پورا فیک لائسنسز والا سکینڈل ہوا اس کے حوالے سے چیف جسٹس صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ پوری دنیا میں جالی لائسنسز والا جو ہمار سکینڈل ہے وہ مشہور ہو گیا پاکستان کی جو عزت افضائی پوری دنیا کے اندر ہونی تھی جو عزت افضائی پوری دنیا میں ہونی تھی وہ اس قدر ہو گئی ہے کہ تحت تک زمین کی تحت تک پاکستان جو ہے وہ اس حوالے سے بھرا پڑا ہے اس کے علاوہ سیول ایوییشن آثورٹی کے کسی افسر کے خلاف اس پورے سکینڈل کے اندر کوئی کاروائی ہوئی یا نہیں ہوئی اس کے حوالے سے سوال اٹھایا عملی کام کیا ہے تو جواب دیں نہیں تو جو تقریر کرنے کی آپ کو ضر ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ جو عدالت نے ڈی جی سیول ایوییشن آثورٹی کو یہاں تک یہ بات کہہ دی کہ لگتا ایسا ہے کہ آپ سیول ایویشن آثورٹی کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ عدالت نے کیا اس کے بعد پھر افکوس پی آئی اے کے چیئر پرسن ہیں سی ایو ہیں ان سے بھی پوچھ کچھ کی گئی بالخصوص ان پائلٹس کے حوالے سے جن کے فیک لائسنسز تھے تو اس کے حوالے سے انہوں نے سٹریٹ فوروڈلی بتایا کہ جن کے فیک لائسنسز کلیر تھے یعنی صاف صاف فیک لائسنسز تھے ان کو تو نکال دیا گیا لیکن جن کے لائسنسز ڈوبیس ہیں وہ تمام انکوائری چل رہی ہے وہ انکوائری کے بعد ان کو نکالا جائے گا اب تک ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ جالی ڈگری والے جو ہیں وہ ساڑھے سات سو ملازمین کو نکالا ہے یہ بھی عرشد ملک صاحب نے بتایا اور آبیسلی ساڑھے سات سو ایک بہت بڑی بہت بڑا اتعداد ہوتی ہے اس کے علاوہ پ تو قریباً پچاس فیصد اپنے جو ایمپلوئیز ہیں ان کو گولڈن ہینڈشیک دے کر الودہ کہے گی تاکہ پی آئی اے کے اوپر یہ جو بہت سارے لوگوں کا بہت سارے ایمپلوئیز کا ایک بھار ہے یہ بھی حلکہ کیا جا سکے اس کے ساتھ ساتھ پی آئی اے میں جو جائلی لائسنس تھے وہ بھی بتایا انہوں نے کہ جائلی لائسنسز کی تعداد 141 تھی اس کے ساتھ ساتھ میری پی آئی اے کے سپوکس پرسن عبداللہ ہیں ان سے بھی بات ہوئی انہوں نے بتایا کہ جو اب پوری کرونا سیچویشن کی وجہ سے پھر سونے پس ہوا گا یہ لائسنسز فیک لائسنسز والے معاملے کی وجہ سے پی آئی اے کی پوری دنیا کے اندر جو سبکی ہوئی ہے اس کی جو فلائٹ آپریشن سسپینڈ ہو گئی ہیں اس کے آپریشنل لاس کو برداشت کرنا ایک بہت مشکل کام ہو جائے گا تو اس لیے پی آئی اے مختلف ایونیوز دیکھ رہی ہے فور ایکزامپل جو یہ بہت زیادہ رش والے روٹس تھے ان سے تھوڑا فارغ ہونے کے بعد اب وہ روٹ روٹس جن کے اوپر پی آئی اے توجہ نہیں دے پا رہا تھا ان روٹس کی وجہ سے جو کہ بہت زیادہ ٹرافک یہاں سے آتی تھی اب ان روٹس کی طرف توجہ دی جائے گی کارگو کی طرف توجہ دی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ پی آئی اے کے جو آپریشنل لاس ہے آپریشنل کاؤس ہے اس کو کور کرنے کی کوشش کی جائے گی ٹوینٹی ٹوینٹی کے اندر جس حد تک ہو سکے تو اور ساتھی ساتھ باتشیت یہاں بھی چل رہی ہے دوسرے ممالک کے اندر جنہوں نے ہ ہمارے آہ فلائٹ آپریشنز پی آئی اے کے سسپینٹ کی ہیں ان سے بھی بات چی چل رہی ہے کہ ان فلائٹ آپریشنز کو بحال کیا جائے دوسری خبر کی طرف ہم بڑھیں گے اور دوسری خبر پہ ہم بات کریں گے آہ صحافی ہیں متی اللہ جان آہ جن کے بہت سارے آہ جو تھوٹس ہیں ان سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے مجھے بھی ان کے بہت ساری تھوٹس سے اختلاف ہیں آہ بہت سارے معاملات کے اوپر شاید وہ بہت ہی زیادہ ایکسٹریم پوزیشن لے لیتے ہیں اور غال زبن کئی جگہ پر کچھ انسیسری نکتہ چینی بھی کر دیتے ہیں وہ معاملات اپنی جگہ لیکن آج جی سکس میں ایک سکول کے باہر وہ اپنی بیگم کو ایک گورنمنٹ سکول کے باہر اپنی بیگم کو جہاں وہ پک کرنے گئے جہاں ان کی اہلیہ کام کرتی تھی وہاں سے ان کو اغوا کر لیا گیا کچھ نامعلوم افراد آئے ان نامعلوم افراد نے جو ہے وہ متی اللہ جان کو زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی میں بٹھانے کے بعد ان کو وہاں سے لے گیا ہے دس پوائنٹ ان ٹائم جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں ابھی تک کچھ معلوم نہیں ہو سکا بہت سارے وزراء نے اپنی کپیسٹی کے اندر اس کے اوپر بیان ضرور دیا ہے فواد چودری ہو گئے شیری مزاری ہو گئی اور ایک آدھے اور منسٹر نے اس کے اوپر بیان ضرور دیا ہے بہت بڑے بڑے لیڈرز نے بات کی ہے شباز شریف صاحب نے بات کی ہے سن اقبال صاحب نے بات کی ہے اور بہت سارے بلاب البھٹو صاحب نے بات کی ہے لیکن ات دس پوائنٹ ان ٹائم مطی اللہ جان کدھر ہیں ہم لوگوں کو پتا نہیں ہے سے پہلے بھی ایک صحافی کے ساتھ اسلامباد کے اندر اغوا کے بعد ان کے مرڈر کی خبر آئی تھی تو ہماری دعا ہے کہ مطی اللہ جان سیف ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ فوری طور پر گورنمنٹ مشینری جو ہے ایکشن میں آئی گی جو بھی اغواکار ہیں ان کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے گا اور مطی اللہ جان کو بازیاب کروایا جائے گا تیسری خبر کی طرف چلتے ہیں پمجی کی بات کرتے ہیں ایک ایسی گ گیم جو کہ ہمارے یہاں نوجوانوں میں بہت مقبول تھی ایک ایسی گیم جس کی وجہ سے بہت سارے نوجوان اس ورچول گیم میں بزی ہونے کی وجہ سے کوئی کرمینل ایکٹیوٹی نہیں کر رہے تھے وہ گیم پاکستان کے پاکستان جو ٹیلی کمینکیشن آثورٹی ہے اس کی طرف سے بین کر دی گئی اور آج آئی ٹی منسٹر جو کہ ایم کی ام سے بلانگ کرتے ہیں سید امین الحق نے اس سے بالکل اپنے قطع تعلقی کا اظہار کر دیا وہ کہتے ہیں کہ پب جی کی بین کے سات میرا کوئی تعلق نہیں ہے نہ منسٹری آف آئی ٹی کا کوئی تعلق ہے یہ تمام کا تمام جو کام کی ہے وہ پی ٹی اے نے کیا تو میرا پی ٹی اے سے اس حوال ہے کہ ایک جگہ پر آپ ٹک ٹاک جیسی ویب سائٹ جہاں بہت ساری واہیات ویڈیوز بن رہی ہوتی ہیں ان کو تو آپ ایک وارننگ دے کر رفا دفا کر دیتے ہیں معاملے کو اور کہتے ہیں کہ ہم لاسٹ وارننگ دے رہے ہیں اگر پھر بھی ہوا تو پھر ہم آپ کو بین کریں گے دوسری جگہ ایک نوجوانوں کے لیے جو تفریح فراہم کر رہی تھی گیم ایک ورچول گیم آپ نے اس کو بداؤٹ انی وارننگ بین بھی کر دیا آپ نے نوجوانوں کو نہیں بتایا کہ اگر آپ لوگ بیلنس نہیں رکھیں گے تو ہم بین کر دیں گے اس کو ڈائریکٹلی آپ نے بین کر دیا تو پب جی ایک ایسی گیم جو کہ اب پوری دنیا ورچول پہ جا چکی ہے بالخصوص کرونا کے بعد پوری دنیا کو ورچول لیونگ سٹائل کی طرف دھکیلہ جا چکا ہے یا ہم لوگ مجبوراً آ چکے ہیں اس طرف ایسے میں آپ ورچول گیمز اس کو کیسے بین کر سکتے ہیں اور پھر کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کرونا کے دنوں کے اندر نوجوان گھر پہ بیٹھیں گے ایک جگہ ہم لوگ کرکٹ جیسی گیم کو وقت کا زیاد نہیں سمجھتے حالانکہ کرکٹ دیکھنے کرکٹ شائقین جو وہاں جا کے کھیلتے ہیں اس کے اندر بھی نوجوانوں کا اچھا خاصا وقت صرف ہوتا ہے تو دوسری طرف آپ ورچول گیمنگ کو جو ہے وقت کا زیادہ کر رہے ہیں تو یہ ایک بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے کہ ورچول گیمز اور فیزیکل گیمز دونوں کا بیلنس رکھا جائے اور یقینا جو آئی ٹی منسٹر ہیں انہوں نے ایک بات بڑی امپورٹنٹ کہی ہے میری نظر میں جو کہ نوجوانوں کو دیکھنی ضرور چاہیے اور وہ یہ ہے کہ اپنی صحت اپنی تعلیم اور ساتھ ساتھ اپنی جو یہ ورچول گیمنگ ہے یا کسی بھی قسم کے کھیل کود ہے اس کے بیچ میں ایک سرٹن بیلنس رکھیں اور اگر یہ بیلنس نہیں ہوگا تو یقینا زندگی کا توازن ادھر ادھر ہو جائے گا اور ایک پرپر ایک اچھے شہری کے طور پر ہم پاکستان کو سرب نہیں کر سکیں گی یہاں تک میں بات کو مانتی ہوں لیکن بین جو ہے یہ سرہ سر نائنصافی ہے نوجوانوں کے ساتھ بھی اب بڑھتے ہیں چوتھی خبر کی طرف چوتھی خبر کے اندر ہم بات کریں گے پی ٹی وی کی فیس کے حوالے سے جو ہر شخص کے الیکٹرسٹی بل پر لگ کر آتی ہے آپ چاہے پی ٹی وی دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں آپ کو پسند ہے یا نہیں پسند آپ دیکھتے ہیں تو دیکھنے کی فیس نہیں دیکھتے ہیں تو نہ دیکھنے کا جر مانا پینتیس روپے لگ کر آپ کے الیکٹرسٹی بل میں آتا ہی آتا ہے اور یہ پینتیس روپے عمران خان صاحب کو حکومت میں آنے سے پہلے کھٹکتے تھے یہ کھٹکتے کیوں تھے اور وہ کیا کہتے تھے وہ سرہ پہلے ملاحظہ کرتے ہیں آپ کو پتہ پاکستانیوں ہر مہینے آپ کے دل سے پی ٹی وی کے لیے تیس یا چالیس روپے عمران کرتا ہے پینتیس روپے عمران کرتا ہے اور ہر سال دس ارب روپے آپ پی ٹی وی کو آپ دیتے ہیں ہم دیتے ہیں تو میں پی ٹی وی سے پوچھتا ہوں اور پی ٹی وی کا جو اینڈی ہے اسے پوچھتا ہوں کہ آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ مون لیگ اور نواز شریف کے پتلے بنے ہوئے ہیں تو عمران خان صاحب اقتدار میں آنے سے پہلے یہ کہا کرتے تھے لیکن اقتدار میں آنے کے بعد ابھی چند ہی دن پہلے پی ٹی وی کی فیز کو پینتیس روپے سے بڑھا کر سو روپے رکھنے کا ارادہ کیا گیا یہ سو روپے اگر آپ پی ٹی وی دیکھتے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا اگر آپ پی ٹی وی دیکھتے ہیں تو پی ٹی وی دیکھنے کی فیز ہے نہیں دیکھتے ہیں تو نہ دیکھنے کا جرمان ہے ہر حال میں آپ کو دینا ہی دینا ہے لیکن اب کابینہ کی ملاقات کے اندر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ یہ جو انکریز ہے پی ٹی وی کی فیز جو الیکٹری سیٹی ویل میں لگ کر آتی ہے اس کو کچھ حرصے کے لیے مخر کیا جائے گا یہ یاد رہے کینسل نہیں کیا گیا کسی پوائنٹ ان ٹائم ان فیوچر میں یہ لگے گا لیکن ادس پوائنٹ ان ٹائم یہ 35 روپے ہی رہے گا سو روپے نہیں ہوگا تو کچھ حرصے کے لیے شاید یہ ہمارے لیے ایک اچھی خبر کے طور پر ہے ہمارے 65 روپے بن جائیں گے الیکٹری سیٹی بل کے اندر اسپیشلی وہ لوگ جو کہ پی ٹی وی نہیں دیکھتے ان کے لیے یقیناً ایک اچھی خبر کے طور پر سامنے آئی ہے ہم لوگوں نے اس حکومت کے آتے ہی بہت سارے بہران دیکھے شاید مافیا تھا خلاف جو حکومت کہتی ہے اور اپوزیشن کہتی ہے کہ نا اہلی تھی اب جو بھی سائٹ ماننا چاہتے ہیں مانیے لیکن اس حکومت کے آتے ہو بہت سارے سکینڈلز نے جنم لی اور اس کے اندر سے ایک سکینڈل جو تھا وہ آٹے کے اور ویٹ کے بہران کے حوالے سے تھا چینی کی قیمتوں کے حوالے سے تھا یہ دونوں بہران ایک دفعہ پھر سر اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ آٹے کی قیمتیں کم کرنے کے آرڈر کے باوجود وزیراعظم صاحب نے جو آرڈر کیا تھا آٹے کی قیمتوں میں بتدریج اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے یا تو وہ انہی زیادہ قیمتوں کے اوپر سٹیبل ہیں یا پھر ان کی قیمتوں کے اندر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ڈیفرنٹ جگہوں کے اوپر ڈیفرنٹ ٹرنڈز دیکھنے میں آ رہے ہیں تو یہ ایک بہران ہے جو کہ سر اٹھا رہے ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ گندم کی کٹائی کے بعد ایک ایسا سیزن جو کہ گندم کی بکنے کا سیزن مانا جاتا ہے یا گندم کا سیزن مانا جاتا ہے ایک ایسے سیزن کے اندر گندم کا بہران پیدا ہو جانا یہ ایک بہت عجیب و غریب سی بات ہے حکومت کہتی ہے کہ زخیرہ اندوز اس کے پیچھے اصل میں کار فرما ہیں اور زخیرہ اندوز جو ہیں یہ بیسکلی مسئلے کر رہے ہیں تو یہ ہمارے آج کی خبریں تھیں ان خبروں کے ساتھ یہ نہیں کا انصار کو دیجئے اجازت اپنا بہت خیال رکھئے گا ایک بار پھر اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے چینل کو اللہ حافظ